مرزمان قائرہ صاحب مدارش تو یہ ہے کہ کمیٹی بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں شاید جماعتوں کے اندر عدالتوں کے اندر اداروں کے ساتھ ایک کلیش کی کیفیت میڈیا کے اندر ایک ہائی پھوئی ہوئی ہے ایک ہیجان کی کیفیت ہے تیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے اور فیصلہ سازی بڑی کمزور ہو رہی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا اپنا انشائیت تھا ہم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ دائلاغ ڈموکریسی کا لازمی حصہ ہے سائل حل ہونے چاہیے دیڈ لاغ دیں اب اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ڈائلاغ ہو لیکن خان صاحب کے روئیے نے پچھلے پانچ سات سال کی ان کی گالیوں نے ان کی جماعت کے روئیے نے سب طرف روئیے ہارڈ کر دی تو پہلا ہمارا فیز یہ ہے کہ ہم یہی اناؤنس کی اصلاح ہماری قیادت دیں کہ پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرے گی ان کو اس بات سے قائل کرے گی کہ ہمیں مشاورت کا رسطہ یا ہمیں ڈائلاغ کا رسطہ کھولنا چاہیے تاکہ اس ہیٹ کو کم کیا جائے اور پھر سبسیکوینٹلی کوئی اجتماعی جو شعور ہے اس کے طریقے پیسلے کر کے آگے بڑھنے کا رسطہ پیدا کیا جائے امران خان صاحب سے رابطے کا پروگرام نہیں ہے وہ بھی ہوگا جی نیچرلی اس کا آلٹیمیٹ اپجیکٹیو تو وہی ہے اگر ہم نے وہ نہ کرنا ہو تو پھر گومیٹ کے اندر پیٹھی ہوئی جماعتیں تو پہلے ہی آن بورڈ ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو اتحادی ہیں ان سے اس مسئلے پر مشاورت کی جائے گی تاکہ اجتماعی فکر یا شعور واپس آسکے اور پھر اس کو لے کر شاید خان صاحب تک پہنچا جائے کیونکہ ایسا میں صحیح سمجھا دیکھیں نا جی اپوزیشن گورنمنٹ کا یہ جو مذاکرات ہیں نا وہ اپجیکٹیو تو وہی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ہم اپنے اتحادیوں کو ترقائل کریں گے نا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات کرنی چاہیے ہم پہلے ان کو قائل کریں گے کہ پہلے بات کرنی چاہیے پھر خان صاحب سے بھی بات کرنے چاہیں گے تو دیکھیں کہ وہ کیا زوائیہ اختیار کرتے ہیں مگر کوئی وقت بھی طے کیا کہ کتنے دنوں کے اندر یہ کام ہو جائے گا آج سے ہم اپنی جو کمیٹی کل رات کو بنی ہے آج سے ہم اپنا یہ میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں آج پانچ بجے ہماری پہلی میٹنگ ہے اور آج سے شاید ایک دو جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے پھر کل پر سو ہم پھر کلی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈلے نہیں کریں تو اس نے کون کون سے رہنمار شامل ہے اس نے یوسف مزا گلانی صاحب ہیں سید نوید کمر صاحب ہیں اور میں ہوں بالکل چیک ہے